حضرت علی کے والد کون تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد ماجید عبود تالیب تھے یہ تو ان کا ناکھل آپ نے کہا کیا وہ مسلمان تھے عالی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیل کی تحقیق یہ ہے کہ عبود تالیب کا ایمان لا نرش ثابت نہیں شمول الاسلام عالی حضرت امام اہل سنت کی کتاب ایک مقصود فترہ اس میں انہوں نے یہ روایت نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تالیب سے فرمایا کہ تم میرے کان میں کلمہ کہہ دو گویا کہ میں تمہارا کل قیامت میں شفی بن جاؤں والا حضرت نے یہ لکھا کہ کلمہ نہ کہنا تھا انہوں نے نہ کہا گناہ وہ کیا جس کی مغفرت نہیں لہٰذا حضرت ابو تالیب کا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد ماجید ہیں ان کا اسلام لانا ایمان لانا ہماری کتابوں سے ثابت نہیں